کس کو چاہلیں کس ہیں مورٹ کس کو دیں گے بورٹ نوازری کو دیں گے السلام علیکم کیس ہے جی خریر سے مورٹ کس کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے چلے آگے پوچھتے آپ کس کو 不ورٹ دیں گے نوو دیکب موسم готов bir انجان کو بورٹ دیں گے آپ کس کو بورڈ دیں گے عمران خان خاطر میرا نام سے شارع رزا میں اس وقت موجود ہوں جھنگ کے ہلکہ پی پی ایک سو چھبیس میں پی پی ایک سو چھبیس کی اگر ہم یہاں پر ریجسٹرڈ بوٹرز کی تعداد کریں تو یہاں پر جو ہے وہ دو لاکھ اسی ازار سے زائد بوٹرز اپنا حق رائے دہیز کمال کریں گے اور یہاں پر جن میں خواتین بوٹرز بھی شامل ہیں کانٹے کا مقابلہ ہے یہاں پر مسلم علیک نون کے امیدوار ہے مہر اسلم بھروانہ اور ان کے مدد مقابل ہے تحریک انصاف کے حبادت کیاپتہ نواز بھروانہ اور ان کے ساتھ ہیں یہاں پر جماعت اسلامی کی امیدوار بہادر خان جھگڑ تین امیدوار ہے جن کے درمیان یہاں پر ہوگا کانٹے کا مقابلہ اور یہاں پر انتخابی مہم بھی جو ہے وہ امیدواروں کے جانب سے جو ہے اسے تیز کیا گیا ہے عوام کیا کہتی ہے اس حلقے کا سروے کریں گے عوام سے پوچھیں گے عوام کس کو ووٹ دینا چاہ رہی ہے عوام کیا سوچ رہی ہے چلیں عوام کی طرف عوام کی جانب بڑھتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں سردی تو بڑی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن سیاسی محول بھی جو ہے وہ کافی گرہ میں ووٹ کس کو لیں گے ووٹ انشاءاللہ قیدی نمبر آٹھ سو چار تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے نون لے کو پاکستان مسلم لے ایک نون شیر کو ووٹ دیں گے شیر کو ووٹ دیں گے میاں محمد عواز شریف چونے انہیں ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ عمران خان کو ہم تعاقص قرآلہ پاکستانوجی کو ووٹ دیں گے آگے چلتے ہیں آگے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے ووڑ کس کو دیں گے عمران خانو تحریکن صاحب کو ووٹ دیں گے اسلام علیکم کیا حال ہیں کام صحیح چل رہا ہے کاروبار صحیح چل رہا ہے کس کو ووٹ دیں گے اپنا مہر اسلام بروارہ ان کے امید ہوا رہی ہے مزید چلتے ہیں جی اس حلقے میں موجود ہے پی پی ایک سو چھپنس کا یہ حلقہ ہے سبائی سملی کا یہ چھنکہ حلقہ ہے اور یہاں پر گہمہ گہمی جو ہے وہ کافی روش پر ہے انتخابی مہم جو ہے وہ جاری ہے پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے جی تو ناظرین پوچھتے ہیں عوام سے کہ عوام کس کو منتخب کرنے جاری ہے حلقے سے کس کو سبائی سملی کے حلقے میں جو ہے وہ بھیجے گی پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں جی خریت سے بورٹ کس کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے چلے آگے پوچھتے ہیں آپ کس کو بورٹ دیں گے نون لیک آپ کس کو بورٹ دیں گے شیئر کار آپ کس کو بورٹ دیں گے آپ کس کو وور دیں گے آپ کس کو وور دیں گے انشاء اللہ وہ کہہ رہے ہیں جی مسئلیک نوھر کو وور دیں گے میاں محمد نواز شریف انہیں ووٹ دیں گے ان سے پوچھتے ہیں یہ کس کو وور دیں گے تریق انصاف کو وور دیں گے آپ کس کو وور دیں گے طریقہ انصاف کی کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف کو ووٹ دیں گے آگے چلتے ہیں آگے پوچھتے ہیں بہت سم بہت زیادہ سرد ہے لیکن سیاسی محول جو ہے وہ کافی گرم ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پی پی ایک سو چھپیس جو کہ جھنگ کا سبائی سمدی کا حلقہ ہے اور یہاں سے دوزار اٹھارہ میں مہر اسلام بھروانہ منتخب ہوئے تھے جبکہ اس کے بعد پھر زمنی تخابات ہوئے اور یہاں سے طریقہ انصاف کے مہر نواز بھروانہ منتخب ہوئے تھے اور اب ان دو امیدواروں کے درمیان اور پھر تیسروں امیدوار یہاں پر بہادر خان جھگڑ جماعت اسلامی کے ہیں تو دو امیدوار یہ اور تین امیدوار کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے بوٹ یہاں سے کون لے گا کس کا پلڑا بھاری ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چلیں آگے چلتے ہیں اور مزید عوام سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین پوچھتے ہیں عوام سے عوام کس کو منتخب کرنے جا رہے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں جی ہری ایسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے جی quem سے بوٹ دینے جا رہے ہیں جی بوٹ کس کو دیں گے ابھی دیکھ رہاں گے ابھی ڈیسایڈ کریں گے کیسے ہی بعد کس کو بوٹ دیں گے ہری ایسیڈ کیا گا مزید پوچھتے ہیں عوام کیا کہتی ہے السلام علیکمいつہ ہری ایس سین ہےoup شاک ہیں آہ ووٹ کس کو دیں گے دیکھیں گے جی ابھی فیلال ڈسائیڈ نہیں نہیں ابھی نہیں آگے چلتے ہیں اب ہم کیا کہتی ہے اور پی پی ایک سو چھبیس کا یہ ہلکہ ہے اور یہاں سے عوام کس کو منتخب کرے گی عوام سے پوچھتے اسلام علیکم کیسے ہریت سے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے جی ووٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے زائے کر دیں گے ہم نے ابھی تک سوچ ہے ہی نہیں کس کو دیں گے ہم بتایا آپ کس کو دیں گے وہ کہہ رہے ہیں طریقین صاحب کو ووٹ دیں گے آگے چلتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں گے وہ کہہ رہے ہم ووٹ کسی کو نہیں دیں گے مزید پوچھتے ہیں مزید یہاں پر ہلکه کی عوام کیا کہتی ہیں تاظرین پوچھتے ہیں اس سبائی سملی کے حلکے پی پی ایک سو چھب اس میں کہ عوام کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے کس کے بارے میں سوچ رہی ہے عوام سے پوچھتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں حریصے ہیں کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں جی کس کو ووٹ دیں گے آگے پوچھتے ہیں سلام علیکم کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو جی آپ کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ جی پی ٹی آئی کو دیں گے ہیں آپ بوٹ دیں گے جب انتخابات آئیں گے تو اس دن ڈیسائیڈ کریں کس کو ووٹ دیں گے آپ بتائیں آپ کس کو ووٹ دیں گے بوٹ کس کو دیں گے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ کس کو دیں گے مزید پوچھتے ہیں جی لوگوں سے آپ بتائیں جی آپ کس کو ووٹ دیں گے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو مسائل حل کریں گے ہم ووٹ چو ہے وہ ان کو دیں گے اور مزید یہاں پہ پوچھتے ہیں لوگوں سے لوگ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چاہ رہے ہیں کیسے ہیں ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نوازری کو دیں گے وہ کہہ رہے ہیں جی ووٹ ہم مسلمی قنون کو دیں گے آگے پوچھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے عوامی سروے کر رہے ہیں پی پی ایک سو چھبیس جو کہ جھنگ کا صوبائی ہلکہ ہے کہ یہاں سے عوام کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ الیکشن دوزار چوبیس میں نے آپ کو دکھایا کہ پی پی ایک سو چھبیس کی عوام کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے کس کو ووٹ نہیں گی اور یہاں پر کس جماعت کا پلڑا بھاری ہے کس امیدوار کا پلڑا بھاری ہے یہاں پر مقابلہ ہے مہر اسلام بھروانہ جو کہ مسلمی قنون کے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ ہے یہاں پر تحریک انصاف کے حمایت کے آفتہ امیدوار یہاں پر مہر نواز بھرمانہ کے درمیان مقابلہ ہے تو یہاں سے اگر ہم یہاں پر ریجسٹر بوٹرز کی تعداد کی بات کریں تو دو لاکھ اسی ہزار سے زائد بوٹرز اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کریں گے اور جن میں خواتین بوٹرز بھی جو ہے وہ ایک لاکھ سے زائد خواتین بوٹرز جو ہے وہ شامل ہیں اور یہاں سے کون منتخب ہوگا کون جائے گا صوبائی سمبلی کے حلقے میں اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ آٹھ فروری کے ہوگا لیکن اس سے پہلے گہمہ گہمی سلکے میں جو ہے وہ عروض پر ہے اور ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے جھنگ کے قومی اور صوبائی سمبلی کے حلقوں کی تازہ ترین لیٹس اپڈیٹ اور سروے بھی کریں گے اور آپ کو گھر بیٹھے باخبر رکھیں گے الیکشن کی تازہ ترین اپڈیٹ سے غیر جانے تار سب سے بہتر سب سے تیز ہم آپ کو انشاءاللہ اسی طرح سے الیکشن کی لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آخر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں سسکرائب کریں تاکہ آنے والی الیکشن کی تازہ ترین لیٹس نیوز آپ کو محصول ہوتی رہے